اسلام علیکم عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ہے کیا یہ آج میں نے سوچا کچھ میٹھا بنا لیا جائے تو اس کے لئے میں نے یہ دو لٹر دودھ اچھی طرح پکا لیا ہے یہ اسی ملائی اوپر آگئی ہے پک پک کے اور یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے دیکھیں آپ اب اس کے اندر یہ میں بنا رہی ہوں میٹھا میٹھا یعنی کہ گجر بھت گاجرے آئی میں ہیں موسم میں تو اس کے لئے جب یہ دودھ تقریباً اتنا تھا اس سے تھوڑا سا کم ہو گیا یہ ڈیر لیٹر ہو گیا تو اس کے اندر اب میں شامل کروں گی چامل چامل جو ہے میں نے اسے تھوڑا سا پیس لیا ہے تقریباً میں نے ہاف کف چامل دیئے تھے اسو اچھی طرح دوکے اور بلینڈر میں پیس لیا ہے وہ میں اس میں شامل کروں گے اسے سٹیج پر یہ دیکھیں چامل کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اچھا یہ ابھی مجھے پکاتے ہوئے اس کو چامل ڈالنے کے بعد پکاتے ہوئے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہون ہے اسے مجھے بہت گاڑا نہیں کرنا بھی فیلال کیونکہ چامل ابھی پکنے کے سٹیج پر ہیں اور میں ساتھ ہی اس سٹیج پر گاجرے شامل کر دوں گی گاجر جو میں نے قدو کش کی ہے تقریباً یہ ہیں گاجرے چار سے پانچ گاجرے قدو کش کر لیے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گے جب یہ تقریباً پک جائے گی اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ پکا ہوں گی تاکہ گاجرے بھی گل جائے اور چامل بھی اچھے سے گل جائے اس کو مسلسل چمچے چلاتے نہیں کیونکہ چامل ڈالے میں ہیں اور چامل نیچے لگنے کا خدشہ رہتا ہے اچھا یہ تھوڑی جب گل جائے اب میں اسے ادھر چینی شامل کروں گی تقریباً ایک کپ کے برابر اور پھر اس کو ٹیسٹ کر لیں گے ہم بہت زیادہ ایک ساتھ ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ دالیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں اب اسے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ اور پکاؤں گی تاکہ یہ جو آپ کو الگ الگ لگ رہی ہے یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے یک جان ہو جائے یہ اس کی نشانی ہے اچھا جی یہ تیار ہو گیا ہے میں نے سوری میرا سے جو ہے وہ اس کے پک گیا تھا میں نے اس میں ون ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ چھوٹی لائچی کا پاورڈر شامل کر دیا ہے جو آپ کو یہ بلیک بلیک نظر آ رہے ہوں گے یہ چھوٹی لائچی کا پاورڈر ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بادام کٹے ہوئے تھوڑے موٹے موٹے اچھے رکھتے ہیں تو اس لئے میں اس میں وہ شامل کروں گی اب اس کے پر بس میں بھگار لگاؤں گی لاؤں گا جس کی سپیشیلیٹی ہے چمچے میں کیوں لے کے اس کے اندر میں دو لاؤں گے ہلکا سا جب یہ گرم ہو جھا تو میں اپنے گجر بھرد میں شامل کر دوں گے آپ سوچوں گے کہ میں نے چمچے میں کیوں لیا کیونکہ چمچے میں اتنا ہی اوائل چاہیے تھا گھی چاہیے تھا اس کا حساب مجھے سہی لگتا ہے یہ میں سی اوپر ڈالوں گے بہت سکتہ ہے اسے سرپ کرتے ہوں میں اسے تیارے میں تھوڑا سا میٹھا کےورا ہے آپ چاہیں تو ایٹ کریں خوشبو سے مزیدار ہاتی ہے میٹھے میں اسے پر گارنشنگ کرتے ہوں یہ گجر بر تیار ہے امید ہے میری ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور کریں موسیقی